تو ہیلو گزر کیا حال ہے تم لوگ کا ویسے آج کی اس ویڈیو میں ہم کور کرنے والے ہیں بوروٹو ٹو بلو وارٹیکس چپٹر سیون کو پتا ہے یار میں بہت زیادہ لیٹ ہوں لیکن جانو تو اب کیا کر سکتے ہیں تو بینہ کوئی ٹائم ویس کیے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جاپٹر کے سٹارٹی میں ہم دیکھتے ہیں میسکی کو جو کہ اپنے مند میں سوچتا ہے کہ میں ایک مون ہوں اور تم میرے سن ہو کواکی اور اگر تم مجھ پر شائن کروگے کواکی تو میں بھی شائن کر پاؤں گا کیونکہ تم نے مجھے جینے کا ایک مقصد دیا ہے کواکی فیڈ فیگ کتم ہو جاتا ہے اور بوروٹو پر میسکی دھاوا بول دیتا ہے اور ہمارا بوروٹو اس کو ڈوج کرتے ہوئے اس پر شوریکن مار کے فیکتا ہے اور میسکی بوروٹو پر پھر سے اٹیک کرنے والا ہوتا ہے لیکن بوروٹو جہاں پر اس نے شوریکن فیک ہے تھے وہاں پر ٹیلی پورٹ کر دیتا ہے بوروٹو دن میسکی سے پوچھتا ہے کہ میسکی کواکی کہا پر گیا وہ تو مجھے مارنے والا تھا نا میسکی کہتا ہے کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا بوروٹو کیونکہ میں بھی دیکھو مار ہی ڈالنے والا ہوں دینہ مارے شکہ مارو جو کی اینوں کے دورہ بوروٹو سے بات کرنا ہوتا ہے وہ اس نے بتاتا ہے کہ ہمارے کواکی کو میسکی نے سلا دیا ہے اس کی سنیک پوائزن کے دورہ سیدھی باشا میں کہے تو میسکی روک بن گیا ہے اور وہ اپنے مرضی سے سب کچھ کر رہا ہے دن میسکی بوروٹو سے کہتا ہے کہ میں تری پاور لیول سمجھ چکا ہوں بوروٹو تنہیں کوڑ کو آ رہا ہے مطلب کواکی تیرے لیے کوئی میچ ہی نہیں ہے اس لئے چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کواکی کو مرنے نہیں دوں گا بوروٹو کہتا ہے کہ کواکی کا اگر میرے سامنے کوئی چانس نہیں ہے تو تیرا بھی نہیں ہے میسکی تو یہ فائٹ پوائنٹلیس ہے میسکی کہتا ہے کہ یہ ویسے ایک اور ریزن ہے جس کے کارے میں کواکی کو پیچھے چھوڑ آیا اور وہ یہ ہے کہ میں تم سے کھل کر فائٹ کرنا چاہتا تھا دن ہمارا بوروٹو کہتا ہے کہ ویسے میسکی تم کہنا کیا چاہتے ہو دن ہمارا میسکی کہتا ہے کہ وہ تمہیں ظاننے کی ضرورت نہیں ہے بوروٹو اور وہ ہمارے بوروٹو پر سنیک سے پھر سے اٹیک کر دیتا ہے اور ہمارا بوروٹو اس کو ڈوج کر دیتا ہے بوروٹو کہتا ہے کہ مجھے ان سنیک سے کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن تم انوائیمنٹ کو ڈسٹروئ کر رہے ہو میسکی میسکی کہتا ہے کہ یہ تمہارے وجہ سے ہی ہو رہا ہے تو تم اس دنیا کے لیے مر جا بوروٹو دن بوروٹو کہتا ہے کہ مجھ کو تم بلیم کر سکتے ہو لیکن میرے پاس بہت سارے کام ہے اس لیے میں مر نہیں سکتا اور اس لیے میرے پاس تم سے کھلنے کا ٹائم نہیں ہے میسکی یہ کہ کر بوروٹو میسکی کے سبی سنیکس کلونز کو کٹ دیتا ہے ویسے ہی جیسے اس نے کلاغ رہیمز کو کٹا تھا دن وہاں پر بہت سارے اٹیکس ہونے کے بعد وہاں پر دھوا دھوا ہو جاتا ہے جس کے کارن ہمارا بوروٹو میسکی کے گلے پر اپنی تلوار رکھ دیتا ہے جس کے کارن میسکی بھی اپنے سیج موڈ سے اپنے نارمل فارم میں آ جاتا ہے دن میسکی بوروٹو سے کہتا ہے کہ تم مجھے مار کیوں نہیں دیتے دن بوروٹو کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا مرنے کے لیے آئے تھے یا پھر تم مجھے مارنے کی اچھا کھو چکے ہو گل میسکی تمہارے ساتھ ایک پرابلم ہو چکی ہے کیونکہ تم جس پر وشواس رکھنا چاہتے ہو یا پھر تم جس پر وشواس رکھ رہے ہو اس پر تم وشواس نہیں رکھ پا رہے ہیں ہمارا میسکی بوروٹو سے کہتا ہے کہ تم کیا کیا رہے ہو بوروٹو بوروٹو میسکی سے کہتا ہے کہ کواکی جو کی تمہارا سن ہے جو کی تم کو لائٹ دیتا ہے کیا تمہیں نہیں لگتے کہ اس کی لائٹ کم ہو گئی ہے شکا مارو اینو کو ریکسٹ کرتا ہے کہ مجھے ان دونوں کی باتیں سننی ہے دن اینو اس سے بتاتی ہے کہ اگر ہم نے یہ رسک لیا تو ان دونوں کو بھی ہماری باتیں سنائی دے گی میسکی کہتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں بتا بوروٹو تم ایک دھوکے باز ہو اس لیے تم یہاں سب ریٹن مت کرو کہ تم مجھے جانتے ہو اب بوروٹو میسکی کے گلے سے اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم مجھے دھوکے باز سمجھتے ہو میسکی لیکن پھر بھی مجھے تمہارے سن کے بارے میں بہت کچھ بتا ہے بوروٹو کہتا ہے کہ سمپل بہشا میں کہے تو میں ہی تمہارا سن ہوں میسکی اب میسکی کا ساپ بوروٹو کا جکڑ لیتا ہے میسکی بوروٹو سے کہتا ہے کہ تمہارا حبت کیسے ہوئی کہ اپنے آپ کو میرا سن کہنے کی سنیک میں لپٹا وہ بوروٹو میسکی سے پوچھتا ہے کہ بیسکی اب تک سنیک نے مجھ پر اٹیک کیوں نہیں کیا تم اس کا مطلب جانتے ہو میسکی میسکی کہتا ہے کہ تم یہاں سے بھاگ سکتے ہو بوروٹو تو تم بھاگ کیوں نہیں رہے تمہارے پاس بھاگنے کے کئی راستے ہیں بوروٹو میسکی تمہیں اب تک بتا ہی جل گیا ہوگا کہ کوا کی تمہارا سن نہیں ہے تم جتنا اس کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہو اتنا وہ تم سے پیچھے چھوڑانا چاہتا ہے دن میسکی بوروٹو سے کہتا ہے کہ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا بالکل نہیں ہو سکتا دن بوروٹو میسکی کو کہتا ہے کہ ہاں یہ تھوڑا کنفیوزنگ ہے لیکن تمہیں سمجھنا پڑے گا میسکی اب یہ تمہیں ڈیسائیڈ کرو میسکی کہ تمہارا سن بننے کے لیے کیا ضروری ہے اور آکرکار تمہارا اصلی سن ہے اب میسکی اپنا صاحب بوروٹو کے اوپر سے ہنکال دیتا ہے اور وہ پوچھتا ہے بوروٹو کو کہ آکرکار تو کھو 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 لیکن بوروٹو میسکی سے کہتا ہے کہ چنتا مت کرو میسکی مجھے کوا کی کو مارنے کا کوئی انٹینشن نہیں ہے اس لیے تو میس انڈرسٹرننگ مت کرو بل مجھے بھی اس کے ساتھ بہت سارے کام نپٹانے ہے لیکن وہ بات کی بات ہے لیکن بس وہ ہم دونوں کے بیچ کی بات ہے میسکی بوروٹو سے پوچھتا ہے کہ اگر ایسا ہی ہے بوروٹو تو تم نے آکرکار لارڈ سیونت کو کیوں مارا بوروٹو کہتا ہے کہ میں نے لارڈ سیونت کو نہیں مارا لارڈ سیونت زندہ ہے اور ان کی وائف بھی زندہ ہے اور وہ دونوں بھی ایک سیف جگہ پر موجود ہے اتنا ہی میں اب تک کہہ سکتا ہو میسکی میں جانتا ہوں کہ تمہیں کسی سن کی ضرورت نہیں ہے شائن کرنے کے لئے لیکن اگر کسی سن کی تمہیں ضرورت پڑے تو میں تمہارے لئے ہمیشہ موجود رہوں گا میسکی اسی کے ساتھ میسکی کا چپٹر یہی پر ختم ہو جاتا ہے ناروٹو کی زندگی ہونے کی بات سن کر انو بھی بہت زیادہ شوق ہو جاتی ہے شکمارو انو سے کہتا ہے کہ جلدی سے بیری بات بوروٹو سے کرواؤ سنشٹ کواکیو پہ ہوتا ہے اور وہ پہ باتا چلتا ہے کہ میسکی کے سنیک فوجن کے قارن جب کواکی بے ہوش ہو گیا تھا اب وہ اٹھ چکا ہے اور وہ میسکی کو چار پچ گالیاں دیتا ہے اور سنشٹ پھر سے شکمارو پہ ہو جاتا ہے شکمارو بوروٹو سے کہتا ہے کہ مطلب تم یہ کہنا چاہتے ہو بوروٹو کہ آئیڈا کی اومنی پوٹنس کے وجہ سے ہم سب کی میموریز کو ری ریٹن کیا گیا ہے کواکی کے اچھانو سار تو بوروٹو سے کہتا ہے کہ تم زیادہ اومنی پوٹنس کے اسے ورک کرتا ہے اس کے بارے میں پتا مت کرو کیونکہ تم جلدی ہی اسے بھول جاؤگی بوروٹو کہتا ہے کہ ان فیکٹ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ تم اومنی پوٹنس کے بارے میں یہ جانکاری سن رہے ہو سارا دور کلاس ریپ نے تمہیں ہزاروں بار یہ سب بتایا ہے اگر تم نے اومنی پوٹنس کے بارے میں پتا کرنے کی کوشش بھی کی تو تم اسے بھول جاؤگی یہ اومنی پوٹنس کی ایک پاور ہی ہے اور ہاں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم میرا وشواس کرو کی کواکی اور میں نے پلیسز کو سوچ کیا ہے چاہے پھر میرے پاس اس کا کوئی پروف ہی کیوں نہ ہو اور اومنی پوٹنس کے ہونے کے باوجود بھی تم میرا وشواس کرتے ہو ویڈاوٹ اینی پروف تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے اب شکمارو بوروٹو سے پوچھتا ہے کہ ہم اس ایبلیٹی کو ریورس کیسے کہہ سکتے ہیں بوروٹو دین اس کے انسر میں بوروٹو کہتا ہے کہ ہم اسے ریورس نہیں کر سکتے شکمارو سمجھنے کی کوشش کرو جو بھی بدلی ہوئی میمریز ہے وہ تمہارے لیے سچ ہے اور ہاں اگر ہم اسے ریورس کر بھی دیں تو اس میں سے میرے اور کواکی کے بیچ کی پرابلم نہیں سلجنے والی بوروٹو شکمارو کو بتاتا ہے کہ کواکی نے ناروٹو اور اس کی وائف ہی نارٹا کو اس لیے سیل کیا کیونکہ وہ انہیں بچانا چاہتا تھا شکمارو اب کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا بوروٹو تو میں سوچتا کہ کواکی کو مار ڈالو اور ناروٹو کو بچاؤ تو بوروٹو شکمارو کو کہتا ہے کہ چاہے کواکی مجھے مارنا چاہتا ہو لیکن مجھے اس کے بارے میں ویسا نہیں لگتا سچ بات بتاؤ تو میں اس کے ساتھ بس اچھے سے رہنا چاہتا ہوں شکمارو شکمارو کہتا ہے کہ میں ساری بات سمجھ گیا بوروٹو لیکن اگر تمہیں کواکی کو مارنے کا کوئی بھی انٹینٹ نہیں ہے تو یہ بات تم سمجھ لو کہ ناروٹو کے لیے لوگ تمہیں ہمیشہ بلیم کرتے رہیں گے اور بیکاؤز آف اومنی پوٹنس میں کواکی کے ساتھ بھی برا ویوار نہیں کر سکتا چاہے اس نے کتنے بھی کانٹ کیوں نہ کیے ہو لیکن بوروٹو اگر تمہیں ایسا ہی چاہتے ہو تو تمہیں اب بھی کریمینل بن کی رہنا پڑے گا اور تمہیں سب سے بھاگنا پڑے گا کیا تم اس سے سہمت ہو دن بوروٹو سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کوئی چلے گا ویسے بھی میں کوئی اتنا اور سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب لاسٹ پینل میں ہم دیکھتے ہیں جورا کو جو کی بوک پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جتنا بھی میں نالج گین کرتا ہوں اتنے ہی زیادہ مجھے کوشنز آتے ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ وہ بہت سارے بوکس پڑھ چکا ہے لیکن پھر بھی اس کے کوئیشنز کا انسر اسے ابھی تک ملا نہیں ہے لاسٹ پینل میں ہم کہتا ہے کہ اگر مجھے یہاں پر میرے کوئیشنز کا انسر نہیں مل رہا ہے تو مجھے تمہارے پاس آنا پڑے گا ایڈی سی کے ساتھ بوروٹو بلو والٹکس کا یہ چیپٹر یہی پر ختم ہو جاتا ہے بتا ہے چیپٹر بہت بڑی آ تھا لیکن میں بہت لیٹ ہو گیا اپلوڈ کرنے میں تو چانے دو یار ماف کر دوئیس بار تو چلو یار آج کے ویڈیو تو یہی پر ختم ہو ہوتا ہے ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے گوڈ بائی سائیو نارا رہاں ٹیک کیر